آج آپ کو پتہ چل جائے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ رات تھرسڈے نائٹ مغرب سے لے کے صبح فجر تک کیا بلیسنگ اور کیا رحمت اللہ کی آسمان سے نازل ہوتی تو بندہ مغرب سے لے کے فجر تک مسلح پہ بیٹھ کے اس کا شکر ادا کرے گا اور اسے لیتا رہے گا یہ اتنی بڑی برکت رہا تھا اور یہ صرف شیعہ سمید ساری کتابوں میں سارے مسلمان معصومین کی حدیث ہے اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ تھرسڈے نائٹ صرف اور صرف رحمتوں کی رات یہ رات اگر ہم کو صرف پتہ جلدے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہڑ جائے تو دن یو ریالائز کہ یہ تھرسڈے نائٹ کو اللہ نے کنسے بنایا ہفتے کا پوری ویک کا یہ پورا خلاصہ ہے پوری ویک کا نیچوڑ ہے کہ جس میں تمہارے اوپر رحمت جو رکیوی چیزیں ہیں جو آپسٹیکلز ہیں تمہاری لائف میں وہ ساری آج کی رات دور اسی لئے آپ دیکھو کہ سارے عامال دعا کمیل آپ روز پڑھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دعا کمیل صرف تھرسڈے پڑھ لیکن تھرسڈے سے بھی اس لئے رکھی گئے کہ تھرسڈے نائٹ دعا کمیل پڑھو دعا کمیل کی برکتیں اُنکھنو اور اس لئے کہ اس میں جو دعایں جس طرح امام علی نے مانگا جس انداز سے مانگا ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے مانگا مولا نے اس انداز سے اللہ سے مانگا تو اسی لئے دعا کمیل رکھی گئی تھرسڈے نائٹ کو کہ آپ پڑھو اور دعا مانگو اس انداز سے مانگو کہ تمہاری رکاوٹیں دوسرے ہیں اس لئے کہ کمیل بیگ ہم نہیں رہا کہ کیا ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کمیل بیگ کیا ہونے والا ہے نوپڈی نوز کہ کل کا دن کیسے گزرے اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے یہ دعایں رکھی گئے یہ تھرسڈے نائٹ کو آپ کو مانگنے کے لئے کل کی صبح اس بیڑی امپورٹن ہے آخری جمعہ ہے جماعت السانی کا اور آج کی جمعہ آخری تھرسڈے نائٹ اب جو تھرسڈے آئے گی وہ جو سال کے تین بڑے مہنے رجب شاوان رمضان اس کا آغاز ہو جائے گی آپ کے معلوم رجب آنے سے پہلے انہیں انتیس رجب کل ہے تو اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں اللہ ہم پر زیارت نصیب کر منادی دیتے تھے انانسمنٹ کرواتے تھے مسجد سے انانسمنٹ ہوتا تھا اور ایک منادی ہر محلے میں جا کے اعلان کرتا تھا کہ رجب آ گیا رجب آ گیا رجب آ گیا آج امپورٹن بتا رہا کہ اس سال کی جماعت السانی کی اس محلے کی آج آخری جو گرہ اور یہ محنہ مکمل شہزادی سے مرسوم تھا شہزادی کی شہدت بھی تھی اور شہزادی قرآن کی ولادت بھی تھی تو یہ محنے میں آج آخری تحضرے میں بس وقت کم ہے آخری تحضرے تو آج جب آپ مانگیں گے تو مادر حسنین سے مانگیں بی بی سے مانگیں آپ کو میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ بی بی سے بڑا کوئی واسطہ بھی نہیں اللہ کی بار کا آج کی رات جب تم مانگنا تھے یہ ضرور بولا بحق فاطمہ وابیہ وابالوہ بار بار یہ بول کے دعا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولا پہلے سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی اللہم صلی اللہ محمد بالے محمد بچل فرجو پھر جو بھی حجات ہیں اس سے پہلے بولو بحق فاطمہ وابیہ وابالوہ وابنیا پھر اپنی حجات کو پیش کرو اور بولو آج شب جماع ہے اللہ آج شب جماع ہے اپنے لئے کچھ ہی نہیں مانگنا پہلے جو مانگنا لوگوں کے لئے مانگنا بیماری سے پریشانی سے بزنس میں گروہ کرنے کے لئے شادی کے لئے لڑکیاں مانگ رہے ہیں کہ دوسری لڑکیوں کی شادی ہو جائے بے اولاد کا اولاد بن جائے اولاد اگر ہے تو اس کو سرات مستقیم پہ رکھنے کا خاتمہ ایمان پہ ہونے کا اور سارے مرہومین کے لئے سارے مرہومین کے لئے یہ اس سالے ثواب کی مجلس ہے تو آج چتنا ہو سکے تھرزڈے نائٹ یہ لاست تھرزڈے ہے اس کے بعد والی جو تھرزڈے آنے والی ہے وہ رجب کی پہلی ہوگی رجب آرہ پلیز پلیز میں آپ سے ریکٹ ورس کر رہا انشاءاللہ رجب میں کچھ مجلسیں ہیں ولادتیں ہیں شہدتیں ہیں اور رجب کی ساری فضیلتیں رجب کی ساری برکتیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب میں رجب کی مجلس پڑھوں گا اس میں پہلی رجب ہی رجب کا آغاز ہی امام محمد باقل علیہ السلام سے ہو رہا ایک سارہ پڑھ لے محمد والے محمد بس دوستو وقت تیزی سے نکلتے جا رہا ہے تو رجب آرہ گیا اور جماعت ثانی چلا گیا ملکل لازٹ ریس تو اب شکر یہ کرنا کل کل انتیس ہے دو رکھیں شکر کی نماز پڑھنا کر جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ الحمدللہ ربی اللہ وائی جمارو کل کی جمعہ کل کی صبح جمعہ کل آخری جمعہ اس مہنے کا لاس پرائیڈے آیا ہے پلیز میری ریکویسٹ ہے دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تاجیل کر دے انشاءاللہ اور ہم کو ان کے ناصروں میں شمار کر دے ایزی مت لو ایزی مت لو تو کل کی صبح فجر کے بعد لکھنے یہ بھی ہے 18 ڈائمز بولو منیمم سو مرتبہ بولو کوئی مشکل نہیں منیمم 18 ڈائمز بولو کیا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الہ متا حارو فی کا یا مولا یہاں سے بولنا یہاں سے زبان سے نہیں یہاں سے from your heart from your heart not from your tongue کہ زہن کہیں اور جا رہا اور میری زبان پہ یہ مولانا نے کہا تو چلو اس کو ریپیٹ کر دے یہ کس کے جملے دعا ندبہ یہ دعا ندبہ کے کلمان ہے الا متا حارو فی کا یا مولا الا متا حارو فی کا یا مولا کہ مولا کب آئیں گے مولا کب آئیں گے کب آپ سے ملاخت ہو کب آپ کی زیارت ہوگی پھر انتظار کرنا پڑے اور یہ دعا ندبہ جو پڑھنا سن رائز کے بعد پڑھنا جب پہلی 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 ریر سن کی زمین پہ آتی نا کہ اب کنفرم ہو گیا کہ اب آئیں گے جمعہ امام نہیں آ رہا ہے تو اس وقت بولنا آئیں گے الا متا حارو فی کا یا مولا الا متا حارو فی کا یا مولا ماشاءاللہ لندن میں امریکہ کینیڈا اور اسٹیلیا ہاتھ در بھی میری یہ مجلس سنی جاری مجھ میں جانتا کہ کتنے مومنین ایسے ہیں کہ بلکل لندن میں بھی لیڈ سنرائز ہو رہا لیکن اس کے باوجود مسلح پہ بیٹھ کے انتظار کرتے کہ سنرائز ہو جائے ٹھیک ہے میں یہ نیبر آپ کی جاب سہی یہ ہیں بہرحال تو یہ جملہ یہ جملہ کل اٹھارہ مرتبہ تمہارا رشتہ بنے گا تمہاری ریلیشنشیپ امام سے ملٹ ہوگی اس لیے کہ اسی مہنے میں ستائیس رجب کو جو زمانے کے امام کا بھی دین آنے والا ہے تو امام کو مبارک بات دینا ہے اس لیے کہ ہر غم کا اور ہر خوشی کا جو حق دار ہے مبارک بات لینے کا وہ میرا امام ہے تو کوشش یہ کرو کوشش یہ کرو کہ جتنا ہو سکے اس مہنے کو کیش کرو یہ پھر ایک سال کے بعد پلٹ گیا آنے والا ہے جیسے رمضان ہے نا سال میں اللہ نے تین مہنوں کو رکھا ہے رجب شابان اور رمضان اس کا پہلا مند اب آنے والا کل رات سے جو آپ آپ یقین کرو میری بات پہ یقین کرو میری بات پہ کہ چھتنے راستے بند ہیں اگر نہیں کھلے تو تاجب کرو میں اتنی بڑی بات بول رہا اتنی بڑی بات بول رہا you believe it or you don't believe میں کس کے لئے بول رہا میں آپ کے لئے بول رہا ہوں میں آپ کے لئے بول رہا ہوں اور میں کیا بول رہا ہوں کہ مولا کا واسطہ ہے امام علی سے بڑا کوئی واسطہ ہے اور ہر کتاب میں آپ اٹھا کے لے کہ رجب کی importance کیا ہر کتاب میں آپ کو ملے مفاتح الجنہ میں لے لو جتنی دعاوں کی کتابیں وہ سارے اٹھا کے دیکھ رہا کہ رجب کی importance بڑی ایک روزہ سات سال کے روزے کے برابر یہ میں لے ہوں اب اس سے زیادہ کیا چاہیے تو جتنی آپ کی life کے obstacles دوستوں صرف ہمارے نہیں ہمارے مرہومین کے لئے بھی بول رہا میں بار بار اس پر سٹرس کر رہا کہ اپنے مرہومین کو don't forget your مرہومین don't forget your ڈائیڈ and mom رجب کی جیسے تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ لندن میں تمہارے اوپر ساری وہ بلیسنگ آئے تمہاری ماں بھی نیچے سے ایکسپیکٹ کر رہا تمہارا باپ بھی نیچے سے ایکسپیکٹ کر رہا کہ شاید میرا بیٹا مجھے بھی بھی بھیج دے شاید میرا بیٹا مجھے بھی دے دے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارا بھائی تمہاری بہن یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ رجب آیا ہے زمین کے اوپر تو رحمت نازل ہو رہی اور زمین کے نیچے بھی جو رحمت ہو رہی وہ بچے جو بھیج رہے عیسیٰ لے سواب جو کر رہے ان کو مل رہی انڈیویجل پہ اگر ہر ماں نیچے سے دعا کرے گی ہر باپ تمہارے لئے دعا کرے گا کہ میرا بیٹا ہے میرے بیٹے پہلی رجب کی کل کی رات سو مرتبہ سلوات ایک سو دس مرتبہ یا ہنڈر ٹائم سلوات پڑھنا اس لئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ تھرڈی ڈیس کی رحمت آئے آپ کے پاس اپری ویری اوپن ویری ویری کلیر مائی میسیجز کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ وہ گالا نو ایم گاٹ انف ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کسی کے گھر میں بیماری ہے کسی کی پریشانی ہے کوئی ہے اتنے ایک آزا پرابلم سے تو ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ رجب میں وہ رحمت آ جائے وہ بلیسنگ آ جائے اس میں چھٹے امام کی نظر بھی آئے گی میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی تر ٹائم ہے بائیس رجب کی نظر کا اس کی امپورٹنس بتاؤں گا انشاءاللہ یہ رجب میں تو پورے آپ سے بار بار ملاقات ہوگی تو کیا کرو کل ایک سو دس مرتبہ یا ایک سو مرتبہ سلوات پڑھ کے آج رات میں اور کل کیوں پڑھنا ہے یہ تین دن پڑھنا پہلی رجب تر اس لیے کہ سلوات سے رحمت آتی ہر آدمی کو مانوی اس کی ڈیٹیر میں میں نہیں جاتا سلوات ایک رحمت ہے جہاں سلوات پڑھی جائے گی وہاں رحمت ہی رحمت آئی گی اس لیے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اس سلوات میں اللہ تو محمد اور آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل پر جاؤں آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ پرینگ ٹوئر اللہ کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی بلیسنگ کو اپنی رحمت کو نازل کر تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کیلئے دعا کرتے تو وہ بھی آپ کے حق میں دعا کر رہا تو جب آپ سو مرتبہ سلوات پڑھ کے بی بی کے وسیلے سے جماد الثانی کا آخری دن آپ سو بی بی کو ہدیہ کریں گے اور پہلی رجب کو پانچوے امام اور کل کی رات پانچوے امام کو کریں گے اور پہلی رجب کو مولا مشکل کشاہ کو کریں گے آپ یہ تین دن اس طرح سے آپ سلوات کا ہدیہ کرو ہدیہ کر کے یہ اس محلے کی برکت جو لاز ڈے کی برکت ہے کل جو آپ کو برکت ملنا کہ بی بی کی ولادت کی جو برکت ہم کو رک گئی رکی بھی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ آپ کو مل جائے اور پہلی انتیس کو کل رات میں آپ ہدیہ کرو پانچوے امام کی ولادت اس لیے کہ پانچوے امام کی ولادت کا ہدیہ کس کو کرنا بیماریوں سے بچتے ہو بچنا چاہتے تک چوہتے امام کو اور بیمار اور پانچوے امام کی والدہ جو امام حسن کی صاحب زادی تھی جن کا نام فاطمہ بنت حسن ابن علی امیر المام ابن امیر المام علی ابن طالب تھا بیمار حسن کی بیٹی تھی مولا حسین کے بیٹے تھے ان سے یہ پانچوے امام کی ولادت ہوئی تو بی بی فاطمہ کو بھی حدیہ کرنا ہے بی بی فاطمہ بنت حسن کو اور چوہتے امام کو ان کی بڑھنے کا ان کے بچے کی سالگیرہ کا یہ آپ کل رات میں کرو اور پرسو میرے مولا کو کرو اس کے پاس سے پہلی رجب سے تیرہ رجب تک روزانہ سلمات پڑ گئی امام علی کی بات آپ خالی عمل دیکھو میں بہت سمپل بتا رہا اس لیے کہ پہلی مرتبہ رجب میں آپ کے پاس آیا ہوں پہلی مرتبہ رجب میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے سامنے اور یہ سارے عامال کو مرہومین کی طرف سے بھی حدیعہ کرنا اللہ اس کا سوا میرے باپ کو پہنچ ہو میری ماں کو بہت سمپل چیز آپ سلوات دیکھ اسی چیز جس کے لیے کسرس سے روایت ہے کہ تم سلوات جتنا بڑھ ہر دعا سے پہلے پڑھو ہر دعا کے بات پڑھو انہیں مرہومین کے ہزاروں فضیلتیں بتائی گئی تو میری بھی آپ سے قائش یہ ہے کہ روزانہ سلوات پڑھ اس لیے کہ اس سے تمہارا رشتہ تمہارا ریلیشنشپ ملڈ ہوگا امام سے اور مرہومین کے لئے جب تم پڑھو گے تو مرہومین کے اوپر رحمت نازل ہوگی وہ ساری رحمت تمہارے پاس بھی پڑھ گیا اس لیے وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے جزا اللہ لحسان تم معصومین کو جب حقیاء کرتے جاؤگے تو معصومین تمہارے یہ حق میں دعا کریں گے سو مرتبہ تم نے کہا اللہ تم محمد اور محمد پر رحمت کو نازل کر تو ہی معمالی بھی بولیں گے کہ اللہ اس پر بھی رحمت کو نازل کرو اب سوچو میں آپ کو کیا گفت دے جارہا کہ کتنا سواب اور کتنے راستے تمہارے کھلیں گے رجب کو بار بار بول رہا کہ رجب کو کیش کراؤ رجب کو جانے مت ہو اپنے ہاتھ سے اور جتنا ہو سکے جلدی لے لو اس لئے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا 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 تم بیمار ہو جاؤ یا شیطان کا حملہ ہو جائے تم کو موقع نہ ملے سروات پڑھنے کا اس لئے جتنے تم یہ عمال کرو گے وہ شیطان کی شیطان کی شکست ہے وہ کبھی بھی تم کو یہ کرنے نہیں دے گا انشاءاللہ اس لئے تم علی والے ہو تم ازاد حسین ہو تم اپنے مرہمین کے لئے کر کے مرہمین کو آل